بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج جو میں ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے سپینش آملیٹ کبھی بھی آپ کا بریکپسٹ میں آملیٹ کھانے کا دل کریں تو یہ سپینش آملیٹ بنایے جو بہت ہی آسان اور جلدی بننے والا آملیٹ ہے چلیں اب یہاں پہ بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے جو جو انگریڈینس چاہی ہیں وہ ہے علو لیے ایک کپ یا آپ دو درمیانے سائز کے علو لیگیوں نے باری باری کاٹ لیں ایک کپ بن گو بھی لیے جس کو پتہ گو بھی کہتے ہیں تین انڈے لیے چیز لیے ہسوے ضرورت ایک کپ خرابیاز لیے آپ یہاں پہ آم جو ہنڈیا میں یوز ہوتا ہے وہ والا آپ لے سکتے ہیں اسے بھی آملیٹ آپ کا بن چاہے گا پدینہ لیے اگر آپ کے پاس فرش دھنیاں وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کالی مچ پوڈر لیے ہے ہافٹی سپونٹ اور نمک لیے ہے ہافٹی سپونٹ ایک پین لیے ہے اس کے نیچے فلیم آن کر دیئے اس میں ہم ڈالیں گے آئل 2 ٹیبل سپونٹ آئل ہمارا گرم ہو چکے اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے حالو ہم ایڈ کر دیں گے اب ان کو دو تین منٹ کے لیے ہم فائی کریں گے جسٹ انہیں ساپٹ کرنا آلو ہمارا فائی ہو گیا ابھی یہ اچھے سے پکے نہیں ہیں تو ان کو ہم مزید پکائیں گے اب ان کے ساتھ ایڈ کر دیں گے بند کو بھی اور ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے ہم ہرا پیاس اب ہم اٹھاکی اپنی سبزی کو تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے اور فلیم آپ نے لو کر دیں گے اب اسے ہم دیکھیں گے اب اس میں ایڈ کر دیں گے نمک اس میں سے ہاف نمک آپ نے اس میں ڈال لینا ہے باکی تب ہم انڈوں کو پھینٹیں گے اس میں ڈالیں گے مکس کر لیں گے مزید اپنی سبزی کو پکائیں گے اٹھاکی اب ہم چک کریں گے ٹکل تاکی یہ دیکھیں ہماری سبزی اچھا سے پھائی ہو چکی ہے اور آلو بھی بل گئے ہیں تو اب ہم فلیم آپ کر دیں گے اور اپنے انڈوں کی طرف آتے ہیں بال میں انڈے نکھا لیں گے توڑ کے انڈے توڑ کے سبزے نکال لیں گے اب اس میں ڈ کریں گے نمک کالی میرس پوٹر اور پھینٹ لیں گے اب اس میں ہم اپنی سبزی سبزی ڈال دی ہے آدھا ریمو ڈالیں گے مکس کر لیں گے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ہم مکسٹر جار ہو گیا ہے اب اسے ہم بک کر لیں گے پہن میں ڈالیں گے 2 ڈیبل سپوز آئل اس کو سپیٹ کر لیں گے اب اس میں ایڈ کر دیں گے مکسٹر آپ نے آدھا مکسٹر ڈالنا ہے آدھا بچا لیں گے اب اوپر ڈالیں گے چیز چیز آپ کی مرضی ہے آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں نہیں ڈالنا تو کوئی بات نہیں تو پھر ایسا ہے کہ آپ نے ایک دم ہی سارا جو مکسٹر بنا ہو گے ڈال کے آپ نے اس کو پکا لیں گے اب اوپر ڈالیں گے جو آدھا بچا لیا تھا آپ نے اس کو ڈھاک کے لوہ فلیم پہ پکانا ہے اب اوملیٹ کو چک کر دیں اب ایک سائیڈ اس کی پک چکی ہے تو اب ہی اس کی ہم سائیڈ چینج کرتے ہیں آپ نے اوپر بلیٹ ٹرک کی اس کو پلٹا دینا ہے یہ دیکھیں ایک سائیڈ پہ ماشاءاللہ کتنا اچھا کلر آگیا ہے پک ہو گئے تو اب ہم اس کی دوسری سائیڈ پکائیں گے دوبارہ پین میں ڈالیں گے اب اوپر سے ڈھاک دیں گے ڈھاک کے پکائیں گے اب ڈکن اتارتے ہیں سائیڈوں سے آپ نے اگر جپکا ہویا تو اس کو اتار دینا ہے کوشش کہہ رہے ہیں کہ نون سٹیک والے پین میں ہی اس اوملیٹ کو بنائیں اسے یہ ہوتا ہے کہ یہ نیچے لگے گا نہیں تو یہ دیکھیں ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم سرونگ پلیٹ میں نکال لیں گے سے اور فریم آف کر دیں گے یہ دیکھیں ہمارا سپینش اوملیٹ ریڈی ہو چکا ہے ماشاءاللہ سرونگ پلیٹ بھی آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور آپ نے بیکفاسٹ کو اور مزیدار بنائیں ایہوپ کہ یہ میری ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی جو بھی میرے چینل پر نئے ہیں اور میری ویڈیوز کو دیکھ رہا ہے ابھی تب اس نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلی سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو پیس کرنا آپ کو دیکھ سکیں گے اسی کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی